بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا لیکچر ایکسرسائز 2.7 میت کلاس 10 کے مطلق ہے اسی ایکسرسائز کا کوسٹن نمبر 6 ہمارے پاس ہے سب سے پہلے جو اوپر کوسٹن ہے سالل دو فالنگ سیملٹینس ایکویزن سیملٹینس ایکویزن اسے کہتے ہیں جہاں پر دو ایکویزن ہو ایک سے زیادہ ایکویزن ہو اسے کیا کہتے ہیں سیملٹینس ایکویزن اب یہاں پر دیکھیں ایک ایکویزن یہ رہا اور ایک یہ رہا تو اس کو ہم نے سولف کرنا ہے اب یہ جو کوسٹن ہے سلائٹ سے ڈیفرنس آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر کوادریٹک ایکویزن ہے سب سے پہلے میں آپ کو کوادریٹک ایکویزن سمجھا دیتا ہوں اب آپ نے کیا کرنا ہے سوال پر دھیان دینا ہے سوال پر کس طرح دھیان دینا ہے یہ دیکھیں یہاں پر بھی وائی کا سکویر ہے یہاں پر بھی وائی کا سکویر ہے دونوں برابر ہے کہ نہیں برابر بلکل برابر ہے کیسے برابر ہیں یہ میتمیٹکس میں جہاں پر کچھ نہیں ہوتا وہاں ہم کیا سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے ون ہے تو یہ ہم کیا سمجھیں گے ون وائی کا سکویر ہے اس طرف بھی کیا ہے ون وائی کا سکویر ہے کہ نہیں بالکل ہے تو یہ دونوں برابر ہے کہ نہیں اس سے پہلے جتنے بھی پانچ پارٹس ہم نے کیے تھے وہاں ان پانچوں پارٹ میں سے بھی ایسا کوئی سوال نہیں ہا آیا جہاں پر یہاں یا یہ والا Y والا حصہ دونوں ایکویشنز میں برابر ہو یا X والا حصہ دونوں میں برابر ہو یہاں پر دیکھیں X کا سکوئر ہے سمپل X کا سکوئر ہے مگر یہاں پر 2X کا سکوئر ہے تو یہ دونوں سیم نہیں ہوئے اس سے پہلے جتنے بھی سوال تھے وہاں پر Y یا X کی دونوں سائیڈز کی ویلیو برابر نہیں آئے اب دیکھیں یہ جو نمبر والا سائیڈ ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں کوئیشنٹ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کوئیشنٹ کہتے ہیں اور جو الفیٹس والا ہوتا ہے X Y کچھ بھی آ سکتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ویریابلز کیا ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں ویریابلز اب ایسا اگر کوئی سوال آ جائے جس کے ویریابلز کے کوئیشنٹ سیم ہو ٹھیک ہے ایسا بھی کوئی سوال آ سکتا ہے جس ویریابل سوال کی ویریبل کے کوفیشنٹ دونوں سائٹ کے سیم ہو مطلب Y یا X کے جو ویلیوز ہیں وہ دونوں سائٹ پر سیم ہو یہاں پر ہمارے پاس وہی سیچویشن ہے Y کی ویلیو 1 ہے Y کی ویلیو 1 ہے دونوں سائٹ پر آئی یہاں پر انگلیش میں میں نے لکھا When coefficient کوفیشنٹ کسے کہتے ہیں نمبر جو ہوتا ہے کسی بھی الفی پیٹ کے ساتھ جو نمبر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں کوفیشنٹ When coefficient of any variable کسی بھی variable کا جو کوفیشنٹ ہوتا ہے R same جو کے برابر ہو دونوں کے کیا ہیں برابر ہیں Then we add or subtract them پھر ہم کیا کرتے ہیں ان کو یا آپس میں جمع کرتے ہیں یا minus کرواتے ہیں Substract them Call quadratic equation تو یہ والا سوال جو آپ کا ہے وہ quadratic equation کا ہے ہم کیا کریں گے یہاں پر دیکھیں اس variable کا کوفیشنٹ کیا ہے 1 اس variable کا کوفیشنٹ کیا ہے 1 تو ہم کیا کریں گے ان کو آپس میں یا تو add کروائیں گے یا subtract کروائیں گے تو مقصد یہ تھا آپ کو صرف quadratic equation سمجھانا اس سے پہلے آپ کا کوئی بھی سوال کہ variable کا کوفیشنٹ same نہیں آیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اس سے پہلے جتے بھی پانچ بارٹس ہیں اس میں ہمارے پاس same آیا ہے تو اس کا solve کرنے کا طریقے گار میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو سوال سٹارٹ کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس equation کیا ہے 2x کا سکوئر پلس y کا سکوئر is equal to 9 اس کو ہم کیا کریں گے equation 1 کا نام دیں گے اس کے بعد next equation ہم پاس کیا ہے x کا سکوئر پلس y کا سکوئر is equal to 5 ابھی آپ دیکھیں اس variable کا کوفیشنٹ کیا ہے 1 اس variable کا کوفیشنٹ کیا ہے 1 تو دونوں same way اب ہم اس کو کیا نام دیں گے equation 2 کا ہم کیا کریں گے اب یہاں پر لکھیں گے subtracting minus کروا رہے ہیں ٹھیک ہے subtracting equation 1 from 2 ٹھیک ہے اب ہم کیا کر رہے ہیں equation 1 سے 2 کو minus کروا رہے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے 2x کا سکوئر پلس y کا سکوئر is equal to 9 ہم نے یہ لکھا اب نیچے کیا لکھیں گے x کا سکوئر پلس y کا سکوئر یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں تھا کہ کوئی confusion نہ رہے پلس y کا سکوئر is equal to 5 ہمارے پاس یہ رہا ہے اب کیا ہو رہا ہے ہم کیا کروا رہے ہیں minus کروا رہے ہیں کیوں یہاں پر ہم نے لکھا subtracting science change ہوں گے یہ positive ہے negative یہ positive ہے negative positive ہے negative اب یہاں پر دیکھیں 2x کے سکوئر میں سے ایک x کا سکوئر نکلا تو کیا بچے گا ہمارے پاس ایک ہی x کا سکوئر بچے گا یہ positive y کا سکوئر ہے یہ negative y کا سکوئر ہے تو یہ دونوں آپس میں cancel ہو گئے is equal to اب دیکھیں 9 میں سے 5 cancel ہو گئے ہمارے پاس کیا بچے گا یہ x کیا بچا ہمارے پاس values ہمارے پاس بچی x کا سکوئر is equal to 4 ہم اب next step میں کیا کریں گے ملنگو taking square root ہم کیا لیں گے square root on both sides یہ square root ہم نے کیوں لیا یہ square root ہم نے اس لیے لیا کیونکہ ہم نے اس کو square کو ختم کرنا ہے تو ہم نے کیا لیا square root دونوں sides پر لیا یہاں پر بھی square root لیا is equal to 4 کے اوپر بھی ہم نے square root لے لیا اب دیکھیں ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو square root ہوتا ہے اس کی value کیا ہوتی ہے 1 upon 2 1 upon 2 ہوتی ہے یہاں پر 2 پہلے سے موجود ہے ٹھیک ہے یہ والا 2 میں نے لکھا تو یہ 2 اس 2 کے ساتھ cancel ہو جاتا ہے ٹھیک ہے طریقے کار یہ ہم کیا کرتے ہیں direct اس 2 کو اس bracket کے ساتھ cancel کروا دے کیوں کیونکہ اس کے value 1 upon 2 ہیں ہم value نہیں لکھتے اس وجہ سے direct اس کے ساتھ cancel کروا دیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ جو 2 ہیں وہ اس کے ساتھ cancel ہوا کیا بچا ہے x کا صرف simple x بچا دوسری طرف چلتے ہیں یہ جو 4 ہے 4 کو میں اس form میں لکھ سکتا ہوں بلکل لکھ سکتا ہوں 2 کا square 2 کا square کا مطلب کیا ہوتا ہے 2 multiplied by 2 is equal to 4 ہم نے کیا کیا اس 4 کا صرف شکل چینج کر دیا اس کا pattern چینج کر دیا shape چینج کر دیا اس form میں لکھ دیا اب یہاں پر بھی یہ جو 2 ہے وہ اس کے ساتھ cancel ہوا تو x کی value x کی value ہمارے پاس کیا آئے 2 x کی value کیا آئے ہمارے پاس 2 تو یہ ہمارے پاس x کی value آئے اب ہم نے y کی value find out کرنی ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر کیا لکھیں گے میں لکھوں گا آپ نے لکھنا ہے put x is equal to 2 in equation 2 ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اسی x کی value کو equation 2 میں یہاں پر put کریں گے یہاں پر ایک چیز میں بھول گیا جہاں پر ہم square root لگا دے وہاں پر ہم کیا کریں گے plus minus 7 میں لگاتے جائیں گے ٹھیک ہے آپ plus minus 7 میں لگاتے جائیں یہ میں یہاں پر بھول گیا اب ہم کیا کریں گے اس x کی value آپ 1 میں put کر سکتے اور 2 میں بھی put کر سکتے ہیں آپ کسی میں بھی put کر لیں answer آپ کا same آئے گا میں یہاں پر کیا کر رہا ہوں اس 2 میں put کر رہا ہوں تو 2 میں put کرتے ہیں x کی value کیا ہے 2 سب سے پہلے plus y کا سکوئر is equal to 5 2 کا سکوئر کو ختم کریں گے 2 2 4 plus y کا سکوئر is equal to 5 ہمارے پاس یہ اس 4 میں آئے ہیں اب یہاں next step دیکھیں میں کیا لکھوں گا y کا یہاں پر plus minus اس کے ساتھ بھی لکھ دیں ٹھیک اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لکھ لیں آپ لازمی یہاں پر دیکھیں y کا سکوئر is equal to 5 یہ جو 4 ہے یہاں پر کیا ہو رہا ہے plus ہو رہا ہے تو is equal to کہ اس طرف آ کے کیا ہو جائے گا minus ہو جائے گا کیا ہے ہمارے پاس y کا سکوئر روٹ لیں گے پھر سے کیا لیں گے سکوئر روٹ اس کے لئے میں نے یہاں پر کیا لکھا taking square root sorry square root on both side دونوں side پھر سے میں نے کیا لیا square روٹ لیا اب لے سکتے ہیں دیکھیں y کا یہاں پر دیکھیں ہم نے یہاں پر square روٹ لیا اور دوسری طرف بھی ہم نے کیا لیا square root لے لیا اب ایک بات یاد رکھیں mathematics میں ہم ایسی چیز add کر سکتے ہیں جس کا سوال پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا فرض کریں یہاں one کی اثر سکوئر لگا دے تو اس سے سوال پر اثر نہیں پڑے گا دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں one کی اوپر بھی square لگا دیا سکوئر لگا دے تو اس کا سوال پر اثر نہیں پڑ رہا ایسی چیز ہم mathematics میں add کر سکتے ہیں جس سوال پر اثر نہیں پڑ رہا تو اس وجہ سے میں نے one کے اوپر بھی سکوئر لگا دیا جہاں پر سکوئر روٹ لگاتے ہیں وہاں ساتھ میں پلس مائنس لگاتے جائے ہے تو لاسٹ میں ہم کیا لکھیں گے جو سولویشن سیٹ ہے وہ کس طرح آپ نے لکھنا ہے بڑا بریکٹ پر چھوٹا ایکس کی جگہ ہم نے کون سی ویلیو پوٹ کر دی پلس مائنس ٹو پلس مائنس ٹو ہم نے پوٹ کی آنسر کیا آیا ہمارے پاس پلس مائنس ون ہی آیا آنسر ہمارے پاس تو اس را آپ کا question نمبر 6 بھی complete ہوا